یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو بھائی نے یہ پوچھا تھا کہ ملاوٹ والا پنیر خریدنا اور بیچنا کیسا ہے اور اس کی صورت یہ بیان کی تھی کہ ڈیری والے کو جو پیچھے سے بندہ پنیر دے کے جاتا ہے ڈیری والے کو جو بندہ دے کے جائے گا تو وہ اس کو بتا کے دیتا ہے کہ یہ ملاوٹ والا پنیر ہے اور اس طریقے کے یہ ملاوٹ ہے اور یہ اتنے روپے کلو ہے وہ دکان والے ڈیری والا اس سے لے لیتا ہے پھر وہ جب آگے عوام کو بیچتا ہے علاقے میں ڈیری والا تو ان کو بتاتا نہیں ہے کہ یہ ملاوٹ کا ہے یا نہیں ہے اسی طرح بیچ دیتا ہے تو ڈیری والے کو سب سے پہلے جو اس کے بیک اپ میں بیچ کے گیا بندہ اس کو ملاوٹ والا بیچنا کیسا اور پھر ڈیری والے کو آگے عوام کا عوام کو بیچنا بنا بتائے کیسا اور اسی قسم کا معاملہ جو ہے نا دودھ وغیرہ کے ساتھ اور دوسری چیزوں کے ساتھ بھی رہتا ہے تو جو بندہ بتا کر ڈیری والے کو دے رہا ہے کہ یہ پنیر ہے اور یہ ملاوٹ والا پنیر ہے تو اس کو بیچنا خریدنا دونوں میں حرج نہیں ہے جبکہ اس نے کوئی دھوکہ یا جھوٹ والی بات اس میں نہیں بولی اور اس نے اس کو بتا کے بیچا ہے تو اس کا بیچنا اور خریدنا دونوں جائز ہیں اور ڈیری والے کا علاقے والوں کو ملاوٹ والا پنیر بیچنا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے علاقے میں پنیر کی کیفیت پہ کہ آپ کے عرف میں وہاں جو پنیر اکثر خریدہ بیچا جاتا ہے تمام دکانوں پہ کیا وہ اسی کیفیت کا پنیر ہوتا ہے جس کو لوگ پنیر تصور کر کے لیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم یہی والا پنیر کھاتا ہے اگرچہ اس میں ملاوٹ ہوتی ہے اور وہ اسی ریٹ پہ چلتا ہے اور تمام ڈیری والے اس کو بیچتے ہیں تو پھر اس ڈیری والے کا بھی بنا بتائے بیچنا لوگوں کے لیے یہ حرج والی بات نہیں ہے یعنی یہ دھوکہ نہیں ہے کیونکہ سب اسی قسم کا پنیر کھاتے ہیں تو اس میں اسپیشل بتانے کی اس کو ضرورت نہیں یہ جب اور دکانوں پہ بھی سیم پنیر مل رہا ہے اور وہی پنیر اس کے پاس بھی مل رہا ہے تو وہ خاص اس کو کہنے کی ضرورت نہیں یہ کہ میرا پنیر ملاوٹ والا ہے کیونکہ اگر لوگ وہاں سے نئی لیں گے تو دوسری دکان والا بھی ملاوٹ کا ہی بیچ رہا ہے اور سب اسی کو پنیر مارکٹ میں وہاں خرید فروغ کرتے ہیں پنیر کے نام پہ تو اس میں حرج نہیں ہے ایک سیچویشن یہ ہوتی ہے اس کے اندر کے بندہ سامان دو قسم کے رکھتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ پنیر پچاس روپے کا ہے اور یہ پنیر کی قیمت ساٹھ روپے ہے سٹوڈے کے وہ سمجھ جائے گا کہ جو ساٹھ والے قیمت کا ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور پچاس والا بہتر ہے تو ان صورتوں میں بھی اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بڑھیا ہے اور یہ گھٹیا ہے کیونکہ قیمت کے دام جو ہے نا دام کا اوپر نیچے ہونا ہی اس کے اصلی نکلی اور زیادہ بہتر اور کوالٹی کو ڈیفائن کر رہا ہے تو اس لئے اس بندے کا تب بھی بتانے کی صورت نہیں ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اصلی پنیر کہہ کر اس کو بیچے یعنی عرف میں آپ کے سماج میں دو طریقے کے پنیر چلتے ہوں کہ بھئی یہ پچاس روپے کلو والا ہے اور یہ سو روپے کلو والا اور یہ سبھی دکانوں کے الگ الگ دو قسم کے ہوں جیسے دیسی کے اور ڈالڈا گھی گھی کے نام پر دو طریقے کے گھی چلتے ہیں ویسے ہی اگر پنیر آپ کے وہاں چلتے ہیں الگ الگ کہ بھئی یہ اصلی پنیر ہے یا یہ گائے کے دودھ کا ہے اور یہ بھیس کے دودھ کا ہے الگ الگ اس کی قوالٹی ہے اور اگر ایسے میں بندہ پیسے لے کر دوسری قوالٹی بیچ دے مثلا یہ کہ ساٹھ روپے والا پنیر ہے اور ایک پچاس روپے والا پنیر ہے کسٹومر سے ساٹھ روپے لے کر پچاس والا پنیر اس کو دے رہا ہے یا مان لو ساٹھ والا سپہتہ مگے تو وہ دھوکہ ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے اپنے لالچ کے چکر میں لیکن اگر ایسا ہے کہ وہاں ایک ہی قسم کا پنیر ہے سب لوگ کوئی کھا رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی دکت والی بات نہیں